جن لوگوں بڑا درد ہے اس کنڈے کی نیاز پر بھی بہت درد ہے کیوں ہو رہی کنڈے کی نیازیں تو شیعہ کرتے ہیں شیعہ کرتے ہیں تو کرتے ہیں شیعہ علی بیت سے محبت کا نعرہ بھی لگاتے ہیں تو کیا ہم نعرہ لگانا چھوڑ دے شیعہ یا علی المدد کہتا ہے تو کیا ہم چھوڑ دیں یا علی المدد کہتا ہے وہ صدیق اکبر کے بغز میں کہتا ہے یا علی المدد اور ہم مولا علی کو صحابہ کی محبت کے ساتھ پکارتے ہیں دونوں میں فرق ہے فرق ہے ان کے دل سیاہ ہیں ہمارے دلوں کو تو آ کر دیکھو ہمارے سینوں میں صحابہ کی محبت ہے اور ہم تو یہ کہتے ہیں جس سینے میں ابو بکر عمر عثمان کی محبت نہیں اس کو یا علی مدد کا نعرہ لگانے کی اجازت لی یا علی مدد کا نعرہ اسی کو فائدہ دیتا ہے جس کے سینے میں شیخین کی محبت ہوں صحابہ کی محبت ہوں یہ اس نعرے کے قائل ہیں یہی شیعہ کرتے ہیں نیازت لگا کہ ہم چھوڑ دیں شیعہ کون ہیں ان کی کیا اوقات ہے انمالعمالو بنیات یہاں بھول جاتے ہیں بخاری کی پہلی حدیث تو لوگوں کو کونڈے کی نیازت سے بڑی تک لیکن ہونے دیجئے یار تکلیف ہم اپنا کام کرتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں نہیں اتنا کہیں کہ شیعہ جو کرتے ہیں وہ اپنے طور پر کرتے ہیں پہلی بات تو ان کیا فاتحہ ہوتی نہیں ہے فاتحہ کا تصور پوری دنیا میں صرف اہل سنت کے ہی آئے بس یہ جو مرووجہ فاتحہ نا اس کا توجہ صرف اہل سنت کے ہی آئے اور کئی نہیں ہیں وہ تو اس میں تھوک بھی ڈانے کیا کیا ڈانے بھی وہ یہ سب بات کرنے کا یہاں موقع نہیں ہے ورنہ بات کئی اور جائے گی ہاں لیکن ہمارے یہاں تو اتنے تقدس سے بنتا ہے نیاز کا بڑا احتمام ہے نیاز کو نیاز کہتے ہی اسی لیے ہے کہ وہ بڑی آجزی سے اور عقیدت سے پیش کی جاتی ہے ہاں